اسلام علیکم ویلکم بیک آج ہم آپ کے لئے خوبصورت سا ایک نیک ڈیزائن سے کھاؤں گی میں آپ کو اس کے لئے آپ کو جو اوپر جو ہم نے کپڑا یوز کرنا ہوتا ہے وہ آپ کو 21 انچز کپڑا چاہیے اور اس کے جو بیچ والا ایریا ہے اس پہ ہم نیک ڈیزائن برائیں گے جو تقریبا ہاف ہو جائے گا اب میں اس کو فول کر لیتی ہوں کپڑے کو اور کپڑے کو فول کرنے کے بعد آپ نے اسے اچھے سے پریس کرنا ہے یہ جو بیچ میں ایریا ہے almost 6 انچز کا یہ آپ کا نیک ڈیزائن میں شامل ہو جائے گا like 6 انچز یہاں سے لے لے اور اس سیٹ پہ بھی 6 انچز آ جائے گا تو یہاں پہ ہم نشان لگا لیتے ہیں دکھایا میں نے 5 ہے لیکن ویسے میں نے بنایا 6 ہے اب یہاں فرنس 3 انچز نہیں بلکہ 4 انچز کا میں جو ہے وہ شولڈرز لے لوں گی ٹھیک ہے یہ یہ پورا آپ کا 21 کو اگر آپ ہاف ہاف کر دیں اور یہاں 2 انچز کی میں کتنا ڈیپ گلہ مجھے چاہیے وہ میں اتنا 2 انچز رکھ لوں گی ٹھیک ہے کیونکہ میں نے ڈیزائن بنانا ہے اس لیے میں یہ گلہ اتنا زیادہ نہیں کروں گی یہ میں ایک بوٹ شیپ گلہ بناؤں گی کیونکہ یہاں پہ آپ یہ دیکھیں میں نے اتنا زیادہ ڈیپ اس لیے نہیں رکھا کیونکہ اوپر اس کے ڈیزائن آ جائے گا اب اس کے ہم کٹنگ کر لیتے ہیں اس طرح سے فرنز یہ آپ کا گلہ کٹ گیا یہاں 4 انچز کا میں نے شورڈرز کٹ لیے اب شورڈرز کی لیندھ کتنی رکھنی ہے یعنی کہ جو سلیوز ہیں وہ میں نے 7 انچز رکھنے ہیں لیندھ ہوت کی 7 انچز ہونی چاہیے اس کو ہم کٹ کر لیتے ہیں یہ لیں فرنز یہ آپ کے سلیوز ڈیزائن سلیوز جو ہے وہ میں نے کٹ کر لی اوپر میں نے 4 انچز کا شورڈرز کیا شورڈرز ہم تھوڑا سا کرو شیپ سے کٹتے ہیں کیونکہ سٹچنگ پھر اس سے صحیح آتی ہے چلیں فرنز اب آپ اپنا گلہ ٹھیک کر لیں صحیح کر کے رکھ لیں یہ دیکھیں یہ آپ کا ایک بوٹ شیپ تھوڑا سا گلہ ڈیزائن جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے آپ نے بیٹ سے لینا ہے اس طرح سے آپ نے اس کو ڈبل کرنا ہے اب یہاں سے ہم یہاں تک تقریباً ایریا جو ہے اس میں ہم ڈیزائن بنا کے دکھائیں گے آپ کو تو یہاں 2 انچز کی آپ لائن لگا لیں ٹھیک ہے 2 انچز میں نے اوپر رکھا تھا اور دوسرا 2 انچز میں نیچے رکھوں گی اور یہاں جو ہے نا تقریباً یہاں آ کے ہم نے اس کا ڈیزائن بنا لینا ہے ٹھیک ہے وہ ہم الگ سے گلہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ آپ نے کس طرح سے بنانا ہے سب سے پہلے اس ڈیزائن کا فرنٹ سب سے بڑی چیز اس کی یہ ہے کہ اس میں آپ نے کرنا ہوتا ہے اس طرح میں لائن لگا کے نشان لگا دیتی ہوں ٹھیک ہے یہ دونوں سائیڈوں کے نشان کی بات کریں اب آپ نے بکرم لینی ہے اور ڈبل بکرم ٹھیک ہے ڈبل بکرم مینز کہ یہاں سے ایریا ایک سائیڈ پر کریں گے یہ دیکھیں یہاں سے ہم اس کو میجر کر کے اور اس کو ہم کٹ لیتے ہیں اس طریقے سے یہ تھوڑا سکوئر شیپ میں آئے گا جیسے وہ گول تھا اوپر والا تو یہ تھوڑا سکوئر شیپ میں ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ میں نے کٹ کر لیا ہے یہ پورا ٹھیک ہے سیدھا کر کے اچھا آپ ایک وائٹ کپڑا لے لیں جو کپڑا آپ کی شرٹ کا ہے اس کے اوپر رکھ کے میں اس کو اچھے سے بکرم سے بکرم کو پریس کر لیتی ہوں یہ بکرم جو میں نے کٹی ہے کپڑی کے اوپر رکھ کے میں پریس کر رہی ہوں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو گلہ ہے وہ بہت ہی خوبصورت بنے گا چلیں فرنز یہ ہو گیا اب ہم سائیڈوں سے جو ایکسٹرہ کپڑا ہے اس کو کٹ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہو گیا ہمارا ریڈی اچھے فرنز اب ہمارا جو مین کام ہے وہ سب سے پہلے ہم نے پہلے گلے کو ترپائی وغیرہ کر کے گلہ بنانا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو یہاں پہ لگا کہ میں آپ کو ڈیزائن بنانا سکھاؤں گی کہ آپ نے اس کو کس طرح سے ہم نے اس کو سٹچ کرنا ہے ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے جو سب سے امپورٹن چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس گلے کو پہلے ریڈی کریں گے اس کے لئے میں ایک الگ سے کپڑا لے لوں گی یہ سکوئر ہے ٹھیک ہے سکوئر میں لینا ہے آپ نے ٹویلڈ بائی ٹویلڈ لینا ہے ٹھیک ہے ٹویلڈ بائی ٹویلڈ اس کی لیندھ اور ویٹھ ہے اس کو ہم ہمیشہ سے اس طریقے سے کٹتے ہیں ترپائی کرنے کے لئے جو نیک کو ترپائی کرنے کے لئے کپڑا کٹا جاتا ہے اس کو بیچ میں ایک انچ دو انچ آپ نے فاصلہ رکھنا ہوتا ہے سٹرپس کٹتے ہیں گلہ بنانے کے لئے اور جو بلکل نیو ہیں وہ سیکھ سکتے ہیں اچھا فرینڈز اب جو ڈیزائن ہم نے بنانا ہے اس کے لئے مجھے کچھ سٹرپس چاہی ہوں گی سٹرپس کے لئے یہ دیکھیں تقریباً 3 انچز اس کی ویٹھ ہو اور لمبائی ہماری ہو تقریباً 6 انچز 6 اور 3 3 بائی 6 آپ نے لے لینا ہے تقریباً 6 اور سب سے پہلے اب ہم اس کی ترپائی کر لیتے ہیں وہ سٹرپس آپ نے کٹ کے سائٹ پر میں نے رکھ لی ہیں ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے پہلے ترپائی کریں گے پھر وہ گلہ رکھیں گے پھر ان سٹرپس کو اس کی پر اٹیچ کریں گے اور اس طرح ہمارا نیک ڈیزائن تیار ہو جائے گا تو چلیں اب اپنا کام شروع کرتے ہیں ہم نے ساری چیزیں ریڈی کر لی ہیں سب سے پہلے ہم سٹرپس ریڈی کر لیتے ہیں جو ہمیں چھے چاہیے چھے میں نے بنائی تھی 3x6 اس کی جو ہے لیندھ اور ویڈ تھی اور اس کو ہم نے سٹچ کر لیا اس طرح آپ نے ساری چھے جو سٹرپس ہیں وہ ریڈی کر لینی ہے اچھا جہاں پہ سلائی ہے یہ دیکھیں یہ سلائی ہے تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو درمیان میں لے کے آنا ہے اور پھر آپ نے اس کو پریس کر لینا ہے ٹھیک ہے پہلے ہم سیدھا کر لیتے ہیں سٹرپس کو سینے کے بعد سی کے آپ نے سٹرپس سیدھی کر لی اور اب جو درمیان میں سلائی ہے درمیان میں رکھ کے آپ نے اس کو پریس کر لینا یہ دیکھیں میں نے چھے تقریباً تیار کر لی ہیں چلیں جی اچھا اب ہم کریں گے اپنا گلہ ریڈی تو آپ نے جو لانگ سٹرپس کاٹی تھی جو ترچی ترچی جو ہے وہ وی شیپ میں جو ہم نے سٹرپس کاٹی تھی وہ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ گلے کی اوپر رکھ کے آپ نے اس کو اس کی اوپر سٹیچ کرنا ہوتا ہے پہلے ہم اس کو جوڑ لیتے ہیں گلے پر ٹھیک ہے اور کیسے جوڑتے ہیں سیدھا رکھ کے جوڑتے ہیں آپ نے کمیز سیدھی رکھنی ہے ٹھیک ہے اور سیدھی رکھنے کے بعد آپ نے اس طرح سے فولڈ کر کے جو ہمارا ترپائی والا کپڑا ہے جو ہم نے گلہ بنانا ہے اس کو آپ نے اس کی اوپر لگا کے سٹیچ کر لینا ہے جن کو گلہ بلکل بنانا نہیں آتا تو وہ ہمارے اس ویڈیو سے گلہ نارمل جو گلہ ہوتا ہے اس کو سیکھ سکتے ہیں بس یہ کہ اگر آپ کو پھر زیادہ بنانا ہے تو آپ ٹو انچز سے زیادہ لیندھ میں لے جائیں اب اس کو ٹیڑھا کٹنے کا مقصد کیا ہے لوگ پوچھتے ہیں ہم سیدھا بھی تو کٹ سکتے ہیں سیدھا کٹیں گے تو صحیح طرح سے آئے گی نہیں اس سے لائی اور بہت رف لگے گا اس لئے ہم ہمیشہ اس کو درمیان سے کٹتے ہیں بلکل وی شیپ میں کٹتے ہیں تاکہ اس کی جو جب ہم اس کو سٹیچ کریں گے تو وہ بلکل سیدھا اس کی اوپر آ جائے دو سٹرپس میں آپ کا آلموسٹ کام ہو جاتا ہے یہ فرنس اب یہ دیکھیں یہ ہو گیا آپ کا ریڈی یہ اب آپ کی بیک سائیڈ تھی اور یہ فرنٹ سائیڈ تھی اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو آپ نے فولڈ کر کے اور اس کو آپ نے سٹیچ کرنا ہے آپ چاہے تو آپ سوئی دھاگے سے بھی کر سکتے ہیں اور آپ چاہے تو آپ جو ہے وہ سلائی بھی کر سکتے ہیں میں اس کو سلائی کر کے اور اس کو ایک گلہ کا ڈیزائن دے دوں گی گلہ بنا لوں گی فرنٹ پہ آپ نے اٹیچ کیا تھا پھر آپ نے اسے فولڈ کیا اور فولڈ کر کے اس طرح سے آپ نے اسے فولڈ کیا اور اس کو سٹچ کر لیا چلیں جی یہ دیکھیں یہ ہو گیا ریڈی اب فرنس ہم نے کیا کرنا ہے یہ اب بیک سائیڈ ہے جو دوسرا گلہ ہم نے بنایا تھا وہ آپ نے اس کی اوپر سٹچ کر لینا ہے یہ اب سیدھی سائیڈ میں آپ کو کمیز کی دکھا رہی ہوں سیدھی سائیڈ کی اوپر ہم کیا کریں گے پہلے اس کی میجرمنٹ کر لیتے کہ اس کو آپ نے یہاں پہ سٹچ کرنا ہے اس کے ساتھ اور الٹا سٹچ کر رہی ہوں میں اس کو ٹھیک ہے بیک سائیڈ سے اس کے سٹچ کر رہی ہوں سٹچ کرنے کے بعد فرنس میں نے کیا کیا اس کو سٹچ کیا اور ساتھ میں سٹرپس بھی جو ہیں وہ گلے کے ساتھ میں نے اس طرح سے یہ دیکھیں جوڑ لی ہیں اب آپ نے اوپر کیا کرنا ہے چھ سٹرپس کو میں نے جوڑ لیا ہے اس کو میں نے اس طرح ڈبل فولڈ کرنا ہے یعنی بیچ میں سراخ ہو کیونکہ میں اس میں ڈوری ڈالوں گی اور اس میں بیڈز ڈالوں گی تو مجھے اس کی جو ہے وہ جگہ بنانی ہوگی کہ ہم کس طرح سے ڈوری اس کے اندر ڈال سکتے تو آپ نے اس طرح کرنی ہے سوری یہ جو سٹرپس میں نے جوڑی ہیں اس کی ویڈیو جو ہے وہ کور نہیں کر پایا موبائل آف ہو چکا تھا مجھے پتہ نہیں چلا تو وہ آپ کو میں نہیں دکھا سکی لیکن سمپل آپ نے گلے کو جوڑنا ہے اور جوڑنے کے بعد آپ نے اس کے ساتھ سٹرپس کو بھی سلائی کر لینا ہے ٹھیک ہے گلے کی اوپر ہی آپ بیک سائیڈ پر سلائی کر لیں اور پھر جو اوپر والا ایریا ہے سٹرپس کا جو 6 انچز کی سٹرپ آپ نے لی تھی اس کو آپ نے اس طرح سے فولڈ کر کے آپ نے اس کے جو ہے وہ سراخ بنا لینا ہے تاکہ جو ڈوری میں ڈالوں گی جو بیٹس ڈالوں گی تو وہ ایزی لی میں اس کے اندر ڈال سکوں یہ دیکھئے اگزیکٹلی جو 2 انچز میں نے ڈسٹنس رکھا تھا نا دیکھیں اوپر گلے میں بھی اتنا ہی آیا ہے فرنس پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں اب فرنس میں نے ایک ڈوری لی ہے وائٹ کلر کی اور بڑے جو سراخ والے جو بیٹس ہوتے ہیں وہ لیے ہیں ڈوری میں نے یہاں سے ڈال کے اور اس کے اندر میں نے اس طرح سے بیٹ ڈالا ہے اور پھر میں نے اس کو سٹرپ کے اندر ڈالا ہے اور پھر میں نے دوبارہ سے اس کے اندر بیٹ ڈالا ہے ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں آگے بھی کہ آپ نے اس کو کس طرح سے بنانا ہے جی فرنس یہ دیکھیں یہ آپ کا جو بیٹس میں نے ڈال لی ہے اب جو ڈوری ہے دونوں سائیڈوں سے کس طرح سے جوڑنی ہے آپ نے اسے کرنا ہے تھوڑا سا اندر اس طرح فولڈ کر لینا ہے اور فولڈ کر کے آپ نے اوپر سے تھوڑا سا اس کی سلائی لگا دینا ہے جہاں پہ آپ نے پائپنگ کی تھی اسی جگہ پہ آپ کریں گے تو وہ نظر بھی نہیں آئے گی اور آپ اس کو سوئی دھاگے سے بھی جوڑ سکتے ہیں اور آپ اس کو ایسے بھی جھوڑ سکتے ہیں میں اس کو سٹچ کر رہی ہوں پہلے میں دھاگہ ڈال لیتی ہوں اور اس کے بعد جو ڈوری ہے ان کو میں نے دونوں سائیڈوں سے تیار کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ جو بیٹس ہیں یہ آپ کو ایزیلی مارکٹ سے مل جائیں گے آپ چاہے تو آپ سٹرپ دوسرے کلر کی بھی لگا سکتے ہیں جیسے میں نے وائٹ کے ساتھ وائٹ ہی کنٹراسٹ کیا ہے آپ چاہے تو آپ کلر فول اپنے ڈریس میں کنٹراسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کس طرح کی چاہیے ہوگی تو یہ دیکھیں فرنس بہت ہی خوبصورت سا ڈیزائن ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اور بہت ہی پیارا لگ رہا ہے ہوفیلی آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا پسند آیا ہوگا اس کو ٹرائے کیجئے گا چھوٹے بچوں کی فروکس پہ ٹاپس بغیرہ پہ جو جینز کے ساتھ پہنے جاتے ہیں کرتی بغیرہ پہ آپ ٹرائے کریں پلیز ہمارے ساتھ دائیے گا ہمارے چینل کو اگر آپ نیو ہیں تو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور ہماری ویڈیوز کی نوٹفیکیشن لینے کے لیے بیل ضرور دبائیے گا اوکے تھینکیو اللہ حافظ